موسیقی الحمدلیلہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سبق نمبر پچیس ضمیر مجرور یہ آپ چیزہ نہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم دو صورتوں میں مجرور ہو جاتا ہے جب اس سے پہلے ہر فجر آجائے یا پھر وہ قرقب اضافی میں مضافئے لئے جیسے مثال کے طور پر بی کتابین کتاب ان سے پہلے بی آنے کے وجہ سے بی کتابین ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا اور اسی طرح اسی طرح بیہاز الکتاب یا لیہاز الکتاب یا پھر اگر آپ مرکب اضافی میں اگر اس کو ورق الکتابی کتاب کا ورق صفحت الکتابی کتاب کا صفحہ تو اس میں الکتابی مضافئے لئے ہیں اور مضافئے لئے ہیں مجرور تو یہاں کتاب تو اس میں ظاہر تھا یہی صورت ضمیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر ضمیر سے پہلے بھی اس میں ضمیر سے پہلے بھی حرف چر آجائے یا ضمیر ورقب اضافی میں مضافئے بن کر آئے تب بھی اس میں ضمیر مجرور ہوگا مثال کے طور پر یہاں چار مثالیں ہیں لہو اس کا لام حرف چر ہے اور ہو اس میں ضمیر ہے چونکہ اس میں ضمیر ہو حرف جر لام کے بعد آیا ہے اس لئے لہو میں ہو کی حالت مجرور ہے دوسری نیسان دیکھیں فی ہی اس میں فی حرف جر ہے ہو اس میں ضمیر ہے اور حرف جر فی کے بعد ہو آیا ہے اس لئے ہی میں بدل گیا ہے اور ہی کی حالت یہاں مجرور ہے تیسری مثال دیکھئے من ہو من کے بعد اس میں ضمیر ہو آیا ہے من ہو اس سے اور یہاں بھی آپ دیکھئے من حرف جر ہے اس کے بعد کا جو اس میں ضمیر ہے وہ بھی مجرور ہے بی ہی اس کے ساتھ بی ہی قرآن میں بہت آیا ہے بی ہی تو بی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ضمیر ہو آیا ہے اور وہ بی ہی میں بدل گیا ہے تو ان چار مثالوں میں لہو فی ہی من ہو پی ہی بے حرف جر لام یا فی یا من یا بی استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں ضمیر ہے اس لئے یہ سب کے سب مجرور ہیں اللہ کے بعد دیکھئے ضمیریں کس حالت میں آ رہی ہیں علیہ مجھ پر علیہ یہاں علیہ کی یا اور یائے متقلیم کی یا دونوں میری ہیں اس لئے یا کے اوپر تشدید ہے علیہ مجھ پر علینا ہم پر علیہ تجھ پر آپ پر علیہ کی تجھ معنیس پر علیہ تم دونوں پر علیہ آپ سب لوگوں پر علیہ آپ عورتوں پر علیہ اس غائب پر علیہ اس غائب معنیس پر علیہ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارہ استعمالات آپ کو علیہ کے بعد مل رہے ہیں زمائے کی یہ سب اسمائے زمائے سب ضمیریں یہ اس میں ضمیر ہیں یا وہ اس میں ضمیر آئے وہ سب کے سب مجرور ہو اب اس سلسلے میں تین باتیں جوٹ کیجئے حروف جد اس میں ضمیر کو بھی مجرور کرتے ہیں ایسی ضمیریں متصل ہوتی ہیں جیسے اللہ سے علیہ اور میر سے ضمیر دوسری بات یہ ضمیر مظافرہ بن کر بھی مجرور حالت میں آتی ہے جیسے کتاب ہو میں ہو اس کی کتاب اس کی کتاب تو ہو کی حالت یہاں مجرور ہے کیونکہ وہ مظافر ہیں اور کتاب ہو کم میں آپ لوگوں کی کتاب کم یہ مظافر ہے اور مظافر ہے ہمیشہ مجرور ہو تیسری بات یہ کہ مجرور اسم اسم ظاہر کی نیابت یعنی قائم مقامی کرنے والا اسم ضمیر بھی مجرور ہوگا کہ یہ سات ضمیروں کے بعد سات ضمیروں سے پہلے حروف جد استعمال ہوئے ہیں ذرا اس سٹیبل کا ہم جائزہ لیتے ہیں دیکھئے اور یہ سب مجرور ضمیریں ان انہ کیا ہے یہ ضمیر منفصی ڈیٹیشت ہے الگ ہے انہ میں اور متصف ہو تو یائے متقی اب یہاں دیکھئے حروف جد کتنے ہیں سات لی 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 کا مطلب ہے میرے لیے فی یا مجھ مجھ میں میرے اندر مین نی میری طرف سے علی یا مجھ پر بی میرے سات ان نی میری طرف سے الی میری طرف الہ کے بعد الہ میں یا ملایا تو دو یا مل کر وہ مشدد ہوگئے الی یا ہوگیا یا 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 ہم سب وی آل اور یہ منفصل ضمیر ہے لیکن اور اس میں ضمیر ہے اور کھا کی حالت مجرور ہے فی کھا آپ کے اندر تمہارے اندر تیرے اندر فی فی کھا مطلب میں تیرے تجھ میں من کھا آپ کی طرف سے کھا کی حالت مجرور ہے آلائی کا آپ کے اوپر بی کا آپ کے ساتھ ان کا آپ کی طرف سہی لئی کا آپ کی طرف اس میں جو کا اس میں ضمیر ہے یہ تمام کی تمام مجرور ہے اس لیے کہ مختلف حروف جر کے پات یہ ضمیر آئی ہیں اسی طرح آپ دیکھئے یہ کم کم انتم انتم ضمیر منفصل ہیں اور خم یہ متظر ہے اٹھائش لکم آپ لوگوں کے لئے آپ صاف لوگوں کے لکم فی کم آپ کو اندر آپ سب میں من کم آپ لوگوں کی طرف سے علایکم آپ سب لوگوں کے اوپر بی کم بی کم آپ سب لوگوں کے ساتھ ان کم آپ سب لوگوں کی طرف سے الف . آپ سب لوگوں کی طرف تو اس طرح آپ اس چارٹ کو بقول دیکھئے اور یہ بات یاد رکھئے کہ یہاں پر ضمیر متقلم بھی ہیں ضمیر حاضر بھی ہیں اور ضمیر غاہب بھی ہیں اور یہ سب ضمیریں سات مختلف حروف جر کے بعد آئیں ہیں اور ان تمام ضمیروں کی حالت مجرور ہے اور قائدہ آپ جانتے ہیں کہ حرف جر کے بعد اس میں ظاہر آئے یا اس میں ضمیر وہ مجرور لازمان لازمان ہوگا